صلاة والسلام حتاوت اسکنہو ورزکتون وطمتیعو فیہا تبیلہ یا اکاشف الكربی یا اواجح الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقلوب المومنین بحقی اخیق الحسین یا ابل فضل العباس علیہ السلام نذیلو کا حیثو متجاہت رکابی وضائفو کا حیثو کنتو من البلاد یا او صاحب الاسر والزمان ادھرکنی ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت نسحائل آلوین رب صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد اجل فرجہم و شاہل مخرجہم پڑو سروات علی نبی تباہو اللہ علیہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد مرین مومنین دی شفاہم وعالی مغفرت شہداد بلندی درجات حاضرین بانیان منتظمین و معاونین دے تکمیل مقاصد اور قبولیت حوائج دی خاطر وعالی حوائج خاندان تے اجیس حلوات صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد اجل فرجہم و شاہل مخرجہم حضرت ولی علیہ السر وقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم وارث پاک دی سلامتی اور ظہور پاک اجتا جیس دی خاطر بھی واجب سنجھو اول تو آخر اندر وحر والے زبان موتر فرماؤ زمانے دے پاک امام تے صلوات خلوص ناہد اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد اجل فرجہم و شاہل مخرجہم مالک اللہ بادشاہ حسین علیہ السلام دی عزت دا صدقہ عزت والے عزادہ رہندہ ذکر پاک اجتشریف لے آیا بانیانی مجلس عزادہ ذکر پاک دے تمام خطبہ دے خطابات حکیر دے علیم و سخن علی بارگاوش قبول اور منصور اللہ علیہ محمد امین اللہ دی کہنا دے ہر مریض عزادار نو مالک سہتے کاملا آتا اللہ علیہ محمد جو بے اولاد باب الحواج بادشاہ دا صدقہ حیاتی ہیں والے بیٹے آتا بلخص بانی مجلس دے بھائی دی دواز میں ہے اجد دن دا صدقہ مالک چھولی اولاد نرینہ نال آباد جو سکھ دن اجد دن والی غریب سہی ازادی دی شہدت دا صدقہ مالک اسے سال کربلا مولا دی زواری نصیب الہی آمین جو فانی جان چھٹ گئے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف الہی آمین موت تو پہلے ہر عزادار نبیت اللہ دا حج چودہ دی زواری نصیب الہی آمین حضرت غلی العصر علیہ السلام دے ظہور پاکج تاجیل فرما الہی آمین آمین بھائی سارے اکیائے ہر عزادار نو ہر مومن موالی نو ناصر امام شمار فرما بعد ظہور امام امام دے قدمہ شہادت نصیب فرما الہی آمین اللہ دی حجت نے دعا قبول ہم اندہ عمل طریقہ ارشاد فرمائے قبولیت دعا کے پردہ پردہ ہٹتا نہیں جب تک دعا کرن والا اپنی دعا دے بعد آل نبیتے درود نہ بھیجئے قبول ہو جائے گی اچھی سالوات پڑھو سولی اللہ محمد وعال محمد جل فرجہم وساہل مخرجہم عزت مواب سادات غیر سادات اللہ دے پاک نبی دی ایک حدیث پاک ہے اسے زمنج میں دو چار نہیں دو چار منٹ صرف فضیلت دیاں کراں جو اصول دی نماز دیاں رکاتاں مکمل ہو جائے بھانا اللہ دے پاک نبی فرمارن من زور الحسین فقد زارنی جس بھی زیارت کی تھی حسین دی اس میری زیارت کی تھی بڑی مہربانی بڑی مہربانی حدیث نبوی ہے جو میں تلاوت کر رہاں نبی فرمارن جس نے زیارت حسین کی تھی اس میری زیارت کی اور کہا لگ لی ہے تو اڑے میار دی یہ عبادت دی تکمیل کر سکو نبی فرمارن پھر جس نے میری زیارت کی تھی وہ انجھے سمجھے اس اللہ بھی زیارت بڑی مہربانی بہت بڑا سواب ہے قبر حسین علیہ السلام دائک سلام کرو مدینہ شہر ہے پاک نبی دی جھولی حسین جھولی تشریف فرماؤ کسے سوال کی تا بوں پیار کر دےو اس پتر نال ہے تو اڑی بیٹی دا پتر ہنجی نبی تو بندہ پیو پوچھ دے آ دےو میرا پتر اور پھر ہر ویلے اتنا پیار کدھی مو چم دےو کدھی سر چم دےو گلنا دوسرے نال کر دےو چیرہ پتر دےو فضیلتِ حسین بادشاہ فرمایا اللہ دے دین میری نبوت اللہ دی توحید میری نبوت اپنے بابے دی ولایت بست کربل آئی جو میرا حسین دے سی قربانی مظلوموں کے شہیدوں سی کربل آ دی زمین تے دفنوں سی نبی فرمایا جیڑا میرے حسین دی قبر دی حکزہ واری کرے سی انہوں قبول حاجدہ سواب بری توجہ رکھا بیٹا بیٹا من وکھنا بیٹا من وکھنا پاک نبی فرمایا جیڑا زیارتِ حسین کرسی انہوں قبول حاجدہ سواب اب سوالی حیران ہے اللہ دے نبی ہینا دی قبر دی ایک زیارت قبول حاجدہ سواب نبی فرمایا ایک نئی دا حاجدہ سواب اٹھوڑا جیہا اور متحیہ ہینا دی قبر دی ایک زباری دا قبول حاجد فرمایا اب سوالی تھوڑا قریب اللہ دے نبی یہ توڑا پتر شہید اسی دفن اسی اس مٹی تے جان کے جیڑا گندہ انہوں دی قبر دی ایک زیارت کرسی وی حاجدہ نبی فرمایا پنجا رسول تو سمجھ دیں نہ سوالی سوال کیوں کر لیں اللہ دے نبی پنجا حاجدہ فرمایا ستر انہوں وات تھوڑی جی پریشانے اللہ دے نبی انہ دی قبر دی ایک زباری ستر قبول حاجدہ فرمایا نوے جڑے جاگ دے بیٹھے اب سمجھ آگئی سوال کرنا لینوں سمجھ آگئی میں پوچھ دا منجھ نبی اللہ دے حکم بغیر کچھ کریں دے نہیں اللہ آدھا منے نبی تعداد ودہنی منی اللہ دے نبی کیسے حد جو سا دے اب نبی فرمایا تُو ہونے تھا گیا تے ہونے چوب چکی تھی تیری بھی قیامت تک زندگی ہون دی میری بھی قیامت تک ہون دی تُو قیامت تک اتھے کھلو کہ پوچھے آج حسین دی قبر دی سوالی میں دسائندہ روہا اللہ بجیدہ روہا سا بول دیو اے دری نبی فرمایا جیتا ہے ہونے پوچھنا روک دیتا ہے تو پھر یاد رکھ نوے قبول حاج تے ہو بھی عام نہیں یا میں مصطفیٰ دی کٹھے یا میرے براہ علی مرتلا دے گٹھ بیربانی سید مالک زندگی دراز گٹھے بہت بڑا سواب ہے زیارت قبر حسین علیہ السلام قبرائے تو نہیں گٹھے اللہ سارے انہوں اصحادت نصیب فرما معارفت حسین رکھ کے اللہ تو انہوں قبر حسین دی زباری کا آمین اوہ آکسی جنہوں کربلا بنجن دی لوڑے اس سے کیڑی منت ہے جنہوں ضرورت ہے انشاءاللہ اوہ حسن بیٹا ضرور اکسی اللہ من کربلا بلا معصوم فرما رہے ہیں گبرائے تو نہیں بیٹھے ایک جملہ اور معصوم فرما رہے ہیں جس بندے نہ ارادہ ہوئے نہ پکاو جو میں کربلا بنجنے اللہ فرشتین وعدائی دی لکھ یوی موت ٹال دے اوہ دا دل لے میں کربلا آگا ہوں بڑی مہربان خواب الامال میں بسم اللہ کر رہا ہوں میں فقط روایت دا پنجابی مفہوم پڑھ رہی ہیں موت لکھی گئی ہے نا جو بندے مرنے تو اس ارادہ چپکہ کیتا ہے میرا اللہ میں تیرے حسین دی قبر دی زیارت کرنی اللہ پھر آ دے نسنو جے مارنا نہیں اس کربلا بنجنے جب ظاہر کربلا گھروں ٹور دے اللہ او دے آسے پاس فرشتین دی ڈیوٹی لے وہ آنے دا زوارے وہ آنے چو چلے مردے عورتے پردہ دارے سیدے غیر سیدے حسین دی مارفت رکھے ایتھو چل پیتی سمجھنے کربلا جاؤ فرشتے ایک تک قدم قدم دے دی حفاظت کرو اور اے بھوانے تو لے کہ کربلا مولا دے ویندے تیں جتنے سال ہوئے عرسانال تسبیح سیدہ تسی پڑھو سواب حسین دی زوار مولا اللہ توڑا بھلا کرے بڑی مہربانی توڑے سنن دی کیا بات اوہ فرشتے لیوندن لائرنو کربلا جب تک کربلا ہے او نال تسبیح کرے ایک اچھی سلوات پڑھ لو تھوڑی از تو مزید بلند سلوات پڑھو پردے دارج خاموشی ہو جائے اللہمہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد امو آو لے محمد واجل فرجہم و شاہل مخرجہم ازہان منتشک تو نہیں ہوئے بیٹا ذرا مائک کھولو پیچھے ہٹی ہے نا زور مائک کھول ساؤن ٹھیک ہے ذرا مائک کھولو مہربانی آو قدیر شاہ جی انتدارج کھڑائی زیارت قبر حسین اب جیڑا بندہ کی ایک کربلا تے سلام کی تا میرے بادشاہ دا مارے فترہ کے ایک سلام قبر حسین او جی بندے کر لیا تو جو ہٹے نا بھائی او جیڑا تسلسل آئی نا پچھلے پندرہ منٹ تو برقرار روے تے میں نتیجہ عرض کرا او زیارت کی تھی اللہ ستر فرشتیاں دی ڈیوٹی لالے اے جیڑا آئے نا تے قبر حسین دا سلام کر کے ٹرگے قیامت تک جی جاتے تسلسل کربلا تواف بھی کرنے درون بھی پڑنے سلامتیاں بھائی جیڑے فرشتے نال وین دن بھائی بھلا ہوئے توڑا او زائر حسین دن پھر گھر تک واپس آن دن بیٹا باہفاظت گھر پہنچا کے جدو زائر حسین دا انتقال ہوندے او دے غسل و کفنچ عرش دے ملائک شریک ہوندے رامز المصیبہ فارسی زبان دی کتاب مدینہ سے شام تک ترجمہ اسے کیا کمال ہونہ روایت رکھی انہا کیا جدہ حسین دے زواردہ جنازہ اٹھ دائے ظاہری حد محلے شہر علاقے دے لوگ آن دے ان دن حقیقتاً حسین دے زواردہ جنازہ عرش دے ملائک شہن دے یا علی علیہ السلام جدو قبرج ویندے تو پھر اللہ حکم دین دین جدہ قبرج حسین دے زواردہ کھلے ادھی نگاہ دی حد تا ادھی قبر تو کشادہ ہو جا ادھی کھلی قبر جو حسین دے زواردہ جیتھو تک نگاہ ہوئے دیئے نگاہ دی حد تا ادھی قبر کھلی اگلا عزاز زائر حسین ایک دفعہ جاگنا جی ایک دفعہ بھائی جاگنا ذرا ایک دفعہ کھاں کھولنا کڑا وڈا عزاز امام حسین دے قبر دا سلام کرن والے باست ہر کسے دی قبرج سران دی کرسی ہک ہون دیئے علی امیر المومنین دی حسین دے زواردہ سران دی کرسی ہون دیئے دو جدہ زائر دی قبرج آگ کھل دیئے ویدہ ایک پاس علی این ایک پاس حسین دے دو آدھا سلام کرن دے پھر امام حسین آدم تم وطن دھو اکھا ہو کے پاد کر کے کربلا میری زواری کرنا نایا میں ادھار نہ رکھنا لہا تیری قبرج تین میں لانا آگے جوڑا بھلاو شالہ بھلاو نبی یا علی 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 صلاح کیوں سے میں صدقے ہو جاؤں اب جھولی چہنا فضائل جرون والے آمینک ہیں مالک جڑے سکھ دن انہوں اپنی پاک مزارتیں جلدی بلاو ہر عزادار مومن مرد مستور اکھی نال ونجوے کھی او مقام جتے اچھی جاتو بھینڈی ٹھا جھکی جگہ تے بھیراو کشتا رہے شالہ بھلاو نبی ستر قدم دیوے تھے جہیں اکھی نال بھرا کسدہ ڈٹھا او پاک مخدومہ تو اڈی عبادت قبول فرمائے عزاد والے بھائی دی سید آدھے دی حکم دی تعمیل ہو گئی زیارتہ بھی ہو گئی یا مجلس بھی ہو گئی او تھوڑی دی مکان سنا ماں کاربلا دی جنگل لکھا دی فوج اس ویلے تائیں ڈھل دی جمع پیشی تائیں پہلے نبی دا پتر تسا کٹھے دعا قبول لوں گئے جھولی پھیلا پھر پیادا پہلے نبی دا پیاسا پتر کٹھا دیں پھر گھوڑے بجائے دیں میں صدقے ہو جاماں جدا نبی دا پتر قتل ہوئے نا بیند ستر قدم تھی آئی تے جہاں دا آج جنازہ ہے وہ دھی چار قدم تھی آئی میں سید آدھا ہمیں بڑھتے آگ گیا نہیں کلافز حسین دی دی دے دکھ دا ضرور رکھے آئے بہت قریب کھلو کے بی بی پیو کس دا ڈٹھے مہانا گردن آباد سادات غیر سادات شیعہ سنی آزاد آ رہو اسی سارے پڑھتے ہیں نا چار قدم دا فاصل آئی ایک قدی سوچیاں نے بھائی جان اٹھاں گھوڑیاں چوہو کھراں بنا کے فوجیاں دی منتاں کر کے جنکاں جل کے جیڑی قتل ہوندے بابے تہیں آئی او چار قدم پچھاں کیوں کھلو گئی انجھے سونی آئے کر سکو تب بس کتنی دور کھلو گئی جیتھو تاں کاتل دا ہاتھنا ہوئے مرحبا آئی آوچا خلوص ہے نا میرے بادشاہ دا سیدہ دا خلوص ہے نا اتنی دیری مجلس مکمل ہو گئی ایک ایک میند دے بالکل قریب پیانا چلو حسین دی دیدہ ایک دکھ پڑھ دا پانچ بندے سمجھن قدیر پیر پاہ اختاب شاہ جیمران بھائی پانچ بندے سمجھ میں چو سمجھن میں سیدہ دا سمجھن عجرت مل گئی زبان دیئے انجھ سارے وکھو داں زرب لگ دیئے انجھ آواز پہنچی کرنا بھائی جان جدو بھی زرب لگ دیئے نا اس دنی کا آواز آ دیئے حسین انجھ زبان نہیں ہوئے شمر انجھ زربا ماری ہے تدی کھلی آئی نیڑے اگر کوئی آئی شیئن تا سمجھا گی کوئی سن نہیں برا بیٹھ کل صبح بازار جوان کھلوں میں جتھے کساب گوشت بنے دن جدو زور نا زرب منہ دن نا ایک آواز آ دیئے شام دے میں دے انجھ یا حسین یا حسین کمال ہو گیا الحمدللہ عبادت سفر مکمل ہو گیا بابا جی کوئی اندے قریب ہم ہمیا کیا پہلے کٹھانے مجلس ہو گئی پھر گھوڑے بجائنے دوسرا سید بادشاہ جی پیرفت آپ کا جتنے مجلس سید ماف کرنا بابا جی ماف کرنا تیسری دفعہ مافی مانگ کے پیادن کٹھانے گھوڑے بجائنے بات دیگرے لے جنہاں دے سارے مارے گئے انہاں دے خیم میں لٹ دینے جدہ لوٹ لوٹ کے رجنوات آگل آئی نہیں ہے تھاکنا ہو پہے تھا ہم صاحب دا نتیجہ پہ دینا جدہ شریف آدھے گارنوں لگی اور یاگ آپ پہ بوجھ گئی واہ 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 سپی کر ٹھیک کر بھائی تھوڑا جی پیچھے ہوا ازادار تھا ہی میں رومنے میں نے دی زیارت کرنی بیٹا مدد کریں تم بھی ازادار ہیں مومنے ہاں این تھوڑی جی مدد کریں بابا جی پچھو نا کیوں آپ پہ بوجھی اگ بوجھاون واسطے ضرورتوں دیئے بوجھاون والے تھے پانی بابا جی جنہاں دے خیم میں لگی آئیونہ دا کوئی بوجھاونہ لہا نہ پانی آ چلو این گل مک دیئے جدہ خیم میں مک گئے تا آگ بوج گئی یا حسین یا حسین اللہ نمازی بنا بھی اللہ مظلوم دا زبار بنا بھی آگ بوجی تے قاتلان نیزیاں تے سر چاہ لے روایتیں چاہے ہیں جو کی میں چاہے نہیں میں نہیں پڑ سکتا سید کدھی کسے سید آل مذاکر پڑے یا تا پڑے میں ہمتیاں میں نہیں پڑ سکتا آگ بوجی پھر نیزیاں تے سر چاہے لے ایک منت ہمیشہ کرنا آج بھی کیتی جاما آج تیرہ سفریں چھوٹی بطول دا جنازے غلام آلی میری شکلیں اے مجلس دا نتیجہ حد بدکھنا جس علی ان ولی اللہ پڑے آج جس شیعہ صدای آج جس حسین دماتم کیتا تو ان پاک آلی آج دی لٹی چادر دا واسطے شیعہ جوان کدھی بھول کے شرابی دے کول نبا میں مطا کول باند دی وجہ دو تیرے تو غلطی ہو جائے دے شراب مو روایے نبی دیاں دیاں بھلا ہوئے توڑا اندر بار والے روپے ہو ہر بندے عبادت کر لی مقصد پورا باورازی ہونا ایک ویندے قریب پہ آنا یا سیدہ دیکھو شراب پی کے سار نیزیاں تیچا کے شامی نچ دے رہے کٹھے ہوئے دیاں ماں وہاں بھینہ چپ کر کے ٹبے نال بیٹھیاں نہیں جدا بے حیاجشن مر آرین ہر قاتل سر چالیا مکدول دا خیمے دے اندر محفوظ مقامہ تے سر رکھے لش کر دے جرمیل دے کون سمجھ کے ہائے کریسی ایک ہاتھ تھچ غریب دا سارے ابن سعید دے ہی کہا تھے چا غریب دا سارے میں جدا سن پڑھ بے سن پھونے علی پیر قدیر شادی بکھر اب بے کے سوچی آئے بے ہی کہا تھنال اس سر ان چاہے ہو سی اگلا اشارہ میں نہ کریں سا آپ پہ سمجھ کے ہائے کرنا ہی کھاتے سارا یہ کھاتے جی خات لکھ کے چاہیے ہو دے گورنر اکوفہ نو خات لکھے ہے مبارک ہوئی نبی دا خطر قتل ہوگا ایک سار بھیج دا پیاں باقی سار تساراں دے وارس باہدی چاہسے جو ہی سال بعد ہم نے علی دی تھی او اتھے رہن شازادی جی میں شازادی رہی ہے نا انہیں استقبال دی تھی یاری کرا ایک خاتل ہے کہ آئے خولی ملہون دے خیمت خولی شراب پی کے سوٹا بھی آئی غازی دے لاندے بعد مزور گزا کر کے دس ہونا لفظات دے ہیں غازی دے لہ جاوندے بعد لوگاندے ڈر لہ گئے ہیں بے خوف ہو کے سوٹا بھی آئی پیر دی ٹھوکر ماری اسو ٹھیک جی دے دن نو ظلم کیتے نہیں اوئی نام وکھرے غریب دا سار لہ جائی دا اینام وکھرا تے سار حفاظت نال دربار تھا ہی پہنچا میں سار شام نگی آئی نام کس ہن نہیں ملنے اب ایک کمینہ شراب بھی اٹھے آئے گھوڑے تے زین بکی ایسا روایتنا دو بین دو جی دے گھوڑا سواری کر دے انہیں تو انپتو سی جیدہ گھوڑے سوار لمبا سفر کر دیں ایک تھیلہ ہوندے انہوں توب شد اندر او گھوڑے دی گردن نال ہوندے اسے جھ گھوڑے واسطے غیدہ رکھ دیں جو لمبے سفر اچھ کھاما منی ہے ایک کتاب آلے لکھے ایو تو بھائی ایک کتاب آلے لکھے کپڑے دی گھڑی اچھے جنہوں میں نظر آماتے بات مکان نہ ہووے زین کربلا ہووے اکھ میرے ال ہووے کپڑے دی گھڑی اچھے غریب دس ہر بن کے اس بے حیاؤ گھڑی لٹکائیے گھوڑے دی گردن نال مرحبا 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 جرکم اللہ بس گھڑی ایج لٹکائیے اس جو کوفہ دے ویندے آتا ہی کٹھے ویندی گردن دے زخم ڈک دے گا ہے میری سوئی تو بٹی سونی مکان ہو گئی ایک ویندے بلکل قریب آگئی ہے آپ پہنچے کوفے مخدوش حال آتا مشکل زمانہ آئی شہر دے دروازے باندان بابا جیے گھار نہیں جا سگے ایک فرسخواس لیتی دا اپنا گھار رائی گھار دو ویسے ایک کوفہ دے اندر دوسرا باہر ایدی پہلی زوجہ کوفہ دے رکاس آئی دو جیلی دی دی شاگرد آئی جاندہ نام لکھینے نوار اس گھارہ لے پاس سے ٹورپی ہے اس نوارنو علی دی تھی قرآن پڑھا جائی جدا خود یتیم پا لڑا لیا یتیم ہو کٹوڑیا اے نوار رنی تے حسین آکھا رومن دی وجہ پیر چونکیا کس بادشاہ روز اللہ دی حجت و تو آٹی زیارت اندھی آئی ہون محروم ہو گئیا کتھے کوفہ کتھے مدینہ امام فرمایا میں دعا کرنا تو کوفہ دیکھ امیر دی جاؤ جاؤ سے اور کوئی آوے ناوے میں حسین شاء اللہ وعدہ تنسما جاؤنے میں حسین وعدہ کرنا میں تیری زندگی اچھ ایک دفعہ تیرا مہمان آبڑ سا بلاوے تیری سمجھ اے نیاں کیا جو میں اپنی زندگی اچھا فرمایا میں تیری زندگی اچھا تیرا مہمان آبڑ سا مالک قدانس فرمایا لمبی مدتیں ویس سال گزر سے ایک آٹھ ہجری دا محرم یمی دا دن جدہ دن لے جاوے تے اندھیرہ ہو جاوے بات انتدار کریں میں آسان اب اس ترلہ میں نہ کھانا بنائیں میں مرضی نال نہیں آبنا میری سواری دی لگام کسے اور دے آتے چوزی شاء اللہ سمجھے ناوے بھلا ہوئے بھائی رومنالے آئے کرن والے اندھی آواز آتے مالک رحمت نازل کرے بابا جی مجلس قبول ہے تیری ناصل سلامت تیری ناصل سلامت تیری ناصل سلامت تقدیر اس نوار نو خولی دی زوجہ بنایا جدہ پانچ محرم لشکر پہ اکٹھے ہوں دے انتے خولی ہتھیار لاکھے ٹوریا اسے نوار دے گھروں حقوں آگئے یاد یہ پہلی زندگی یہ تہتے کیسے وجہ تو شوال نہیں کی تھا میں باقی زندگی اچھ کچھ نہ منگ سا ایک منت ہے کیڑی منت تیری بادشاہ دی جنگ چھ مہینے جنگ روے تون دا محرم دی دی گرے لے والا میں ایک امینہ دے کیوں عورت روکیا دی دن دے دن لہن دے بعد میرے بوئے تے عزت اللہ مہمان آمڑے رسول دے پتر شابہ 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 بی بی عبادت قبول کرے رسول دے پتر آمڑے ہونا حکم دیتا ہی نہ کھانا بنا میں نہ مس نہ دلا میں صرف استقبال کرنے تون آلو سے میں سونا استقبال کرے سامنے اپنے موسین دے سامنے سورکھر وہ ساں ایک امینہ حسد ہویا ٹور گیا ہوندامی دے دن لہ گیا ہوو ویلا ہو گیا ایک امینہ علی دی کبر دے نالو ملی دے پتر دے گٹے ہویا سارچا کے گزریا حسدہ ہی میندے تے علی انہوں تاں نہیں دے دو میندے مولا دا مدائیں ہائے سونے کی تھی اپنی گلی چایا تے بی بی نگالی آدھائی زیونوں تے انتدار حسین ملانا بنائے میں اس حالت دے لے گیا ہو وین کریسی میں سار دی حفاظت کی میں کریسا ہوانے آلے ہو اس گھومینے گھوڑے دی گردن نلو کھول کے بڑی تو ہی نہیں محمد کی تھی سار اپنی نجس کانڈ پی چھے لکایا ہائے کر دے ہمنا ماتم دی تیاری کر دے ہمنا ایک ہاتھ نال سار لکا کے دوسرے ہاتھ نال اس دروازے دے دستگلی تھی مومنہ انتدار چاہی بھائی دی داوڑ کے دروازہ کھولے اس اے بی بی دے بولن تو پہلے آدھائے بان جلدی کر میری مسند لاؤں میں تھکے ہویا بھلے آم بی بی ٹردی میں دیئے دینا آدھی میں دیئے سفر تجھو آئے کدھائیں نہیں لٹھا کدھائیں رسول دے پتر دہ کافلا کوئی میرے امام دی سواری میرا دیل بڑا بے چائنے اے آدھے میری مسنا دی لا کھانا ہی لا پھر میں تن پتہ کر دینا آورت بھی ستر سجایا اندروں کھانا لے آئی ایس کمینے کھانا لیند واسطے بی بی نو وندر ویندہ دیتھا ایتی کانڈ پی چھے آئی غریب دا سار جدہ بی بی ہوجرے چ داکلو سید مات کرنا ہوں تھی سیدہ نو وکاڑ دیونا ایس کانڈ پی چھو برامد کر کے گھار دی نکہ ریچ گرم تنور دے حوالے غریب دا سار گیتا ہاتھ مار لے سی ندیزن کی نا پتہ نہیں ہاتھ مار لے سی بابا یا حسین یا حسین یا حسین بس ہو جت خدا فخر خلیل دا سار رائی پہلا کترہ خوندہ جدہ چگارے آلے پاسے جھوڑیا جتنی اگ گئی ہو گلزار ہو گئی وہ چگارے پھول مان گئے لاش ہندے تھکے انہوں بسٹر لبیا پتران دے جنازے چاہ کے تھکے ہوئے پھولان دے بسٹر دے آرام شروع کیتا ایس بے حیاء کھانے آل ہاتھ ودایا مومنہ کلائی پکڑ گیا دی تیرے ہاتھ خون لگا ہوئے حلاؤنے بابا جی آئے حاکن مردہ سیدہ دا جو میں کیتے نے میں پانی لے آماں پہلے ہاتھ دوا آورت پانی سٹتی رہی بڑی دیر بابا جی جو دا خون نہیں لتھا برتن مٹی دے رکھیا دی این لگ دائے کہیں بے جورم انہوں مارے آئی اللہ مارے کسے بے گناہ دا خون ہے شابہ 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 لمبا پڑ گیا دو چار منٹ ہور دے میں سلام کرنا لمبا پڑ گیا جی ایک کمینا دے جنگا چکان بے گناہ ہوندہ لڑائیا جیڑا سامنے آوے ہون مریندہ تو مبارک دے ایسا جنگ جیت لئی ہائے رات دا چٹکا لگا جنگ موگ گئی آدھے ہاں موگ گئی تو آڈی کتنی فوج آئی جیڑی مشہور گا لے آدھے نو لاکھ اور آدھا دی جنگ شروع کرنا ہو یہ آدھے حج سکو اچھا دوجہ بات شادی فوج حج کی آدھے زیادہ تو زیادہ حکس خوتری تیرہ سفر بندہ مجلس سے جا کے ہڑتا ہی آئے نہیں کال سگیا مومنا دی ہیاکار ایک سو تری واس تے لکھان ایک امینہ آس کیا دے تین گیڑا پتا اس بادشاہ دے ایک بھراہا جہندے دار دوسہ ستر ملکان دے بدماش جمع کی تے اور لکھان دو ایک نائی لاندہ انہو بادشاہ لڑن کوئی نہ دیتا اللہ ماہ عورت آدھی ہے جس لڑنا نائیو لڑیا جس لڑنا نائیو لڑیا نہیں جانگ مک گئی کیڑے میں لے آدھے پیشی عورت آدھی ہے جانگ جے پیشی مک کی دھونتی رات تاں کیوں نہیں آیا ایک بڑی دیر ہاس کیا دے تین گیڑا پتا اسا کوئی صرف مارے قتل دے بعد سنگریب نیاں بینہ دے خیم میں لٹن خیم میں لٹن دا نام آئے عورت ماتم کار کے آدھی اللہ دا نائی داس جن مارے ایو دیاں بینہ نالا ہے کمی ناد ہے ہاں حرم ویاس بینہ ویاس دیاں میاں مومنا ماتم کار کے آدھی شنم نہیں آندہ جنہ لڑنا ہوئے او فوجان لائی آندھی یہ دیاں تے بینہ اے تکی سے مسافر نرات لوٹنا ہنداز سکتا ہے جن مارے ایو دا نام آئے بادشاہ دا نام کی آئی او دے جیڑے بیراد دار تو لکھا فوجی لے گیا اس بیراد نام کی آئی کچھ دیر ہاس کیا دے بادشاہ دا نام حسین آئی او دے بیراد نام آباس آئی حسین تے گازی دا نام آئے مومنا قرآن چاہ گیا دے میرا اللہ شالہ علی دے پتران خیر ہوئے مومنا قرآن چاہ گیا جو کچھ آؤ کے پچھان دائی رادا بھائی گردی آئی کونہ یا نکاری تو این آئی آیا ما کتھ گی تھرووی میں گربلا روڑ میں کھولی دے ویڑے یا حسین دارما تامنا جلگی دا پتا نہیں جیدو وہین پیان دائی بھائی جانو نینج چالیا سار جیدے وہین پیان دائی سیا جا دا او سفا سی دا اوڑ پائی کولا کے آد یے بی بی دوسا کونہ اے سار کھین دائی سینہ دن پچھے دستیاں پہلے تُون دسا تیری نگاہ دروازے علکی ہوئے نوارا دیئے میرے سچے امام دوادائی میں بادشاہ دا رہا پیوے دیا آئے گرانالیوں بی بی آدن ادن ویگ جین چاہی کھلیئے ہی ہو سینے میں عیدی زخمی مہاں میرا اللہ مان اللہ مان آفرین بھائی آفرین بھائی مرحب جی جی بڑا حوصلہ جی بابا افتاب شاہ عمران ساتھی عمرائی جمران بانی ہے مجلس چھوٹی بدھول دی پھوڑی بھی چھائی نا کال عدی رہا تے لے دی او زخمی سین تیری مہمانے ایک دعا و ذمہ لینے آو دعا تھوں کار ہاتھ سینے دیا ہوئے تے میں ممبر چھوڑا نوارا دیئے بی بی باو میں مکان دے مات وڑا پتر ماریا بی بی آ دیئے کہندی کہندی مکان دے سے میرا کوئی ایک گھٹھا ہے نالے میں بے نہیں سک دی ایک کوس گئے نا او لٹیاں گئی ایر مہدھیاں کول بنجنے کاربلا محمد دی دی کاربلا ٹور گئے نوار سار لے کے داؤڑ کے نجاف آئی حلیدی کبار تے کٹیویا سار راکیا دیئے اٹھی چھوڑ مزا کاربالو آنے اٹھی چھوڑ مزا کاربالو آنے کر دیر ننجاف دا شاہ کئی لاکھ بدماش دی بھیڑ دے ویچ بات آپ کرے سے بھیڑ دے ویچ دیاں رہے گیا نیتا نہا یالی مرکے بچے ویڑے لے ٹور گے کاربلا و جدہیاں لٹیاں گئیاں اللہ علانت اللہ موسیقی